موسیقی اسلام علیکم دوستو آج میں آپ سے نوابی دم بٹر کی ریسپی بنانے جا رہی ہوں جو کہ بہتی فلیور فل اور بہتی مزیدار بنی ہے یونیک اور ٹریڈیشنل ریسپی ہے سٹیپ بائی سٹیپ اگر آپ فالو کریں گے تو آپ کو یہ بہت پسند آئے گا پہلے ہم اس کا مسالہ تیار کرتے ہیں تو اس کے لیے مجھے چاہیے پندرہ سے بیس کاجو فور ٹیبل سپون ڈسیکیٹڈ پاورڈر یعنی کہ ناریل کا پاورڈر تری ٹیبل سپون خش خش یعنی کہ پاپی سیٹس اور تھوڑے سے ہری میچ ون ٹیبل سپون سونس فینل سیٹس اور فور ٹیبل سپون میلن سیٹس لے رہی ہوں ان ساری چیزوں کو میں گرائنڈ کر لوں گی جتنا ہو سکے اتنا باریک پیس لیں اور یہاں پہ میرے پاس چھ بٹیر ہیں جسے میں نے دھوکے اچھے سے ساف کر لیا ہے اس بٹیر کو جو ہے اچھے سے ساف کر رہا ہوں بہت ضروری ہے اور اس کا میں نے سکن ریموف کر لیا ہے اور ایک جھنی میں رکھ کے سارا پانی گرائنڈ کر لیا ہے اب دیکھیں یہاں پہ میں لے رہی ہوں یہ بڑا سا ویزل اگر آپ کے پاس ہانڈی ہونا تو اس سے جو ہے یہ اور اچھا بنتا ہے اب میرے پاس ہانڈی نہیں تو میں اس دیکھشے میں بنا رہی ہوں اس میں اٹھ کر رہی ہوں ون ٹیبل سپون لال میرچ ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر ہاف ٹی سپون حالدی پاورڈر میرچ جو ہے دیکھ کر ہی اٹھ کیجئے گا کیونکہ ہم اس میں ہاری میرچ پہ اٹھ کر رہے ہیں اس میں اٹھ کر رہی ہوں دھنیا پاورڈر ٹی سپون کالی میچ کے دانے ہاف ٹی سپون اور تھوڑا سا نمک نمک جو ہے تیس کے ساب سے اٹھ کیجئے گا جنجر گالک پیس ٹی ٹی بل سپون اٹھ کر رہی ہوں اور ساتھ میں اٹھ کر رہی ہوں یہ مسالہ جو ہم نے تیار کیا تھا خش خش کاجو سونف ان ساری چیزوں کو اٹھ کر کے میں نے پیس آ تھا تھوڑا سا پانی اٹھ کر کے پیس لیجئے گا اس میں بھی میں تھوڑا سا پانی اور ساتھ میں اٹھ کر رہی ہوں ایک کپ براؤن آنین یعنی کہ پیاس کو میں نے اچھے سے فرائی کر کے رکھا تھا اسے بھی میں اسی میں شامل کر دوں گے اگر آپ کے پاس ہے تو اٹھ کیجئے نہیں تو آپ تھوڑے سے پیاس کو جو ہے تین سے چار پیاس کو جو ہے اچھے سے فرائی کر لیجئے گا ان ساری چیزوں کو اٹھ کر کے اچھے سے میں سے مکس کر دوں گا اچھے سے ہمیں مسالتے ہوئے سارے مسالہ کو مکس کرنا ہے جب مسالہ اچھے سے مکس ہو جائے گا اس میں اٹھ کر رہی ہوں ایک کپ تیل اٹھ کر رہی ہوں آپ چاہے تو گھی بھی اٹھ کر سکتے ہیں گھی سے جو ہے اس کا ٹیسٹ اور دھگنا ہو جائے گا ٹریڈیشنلی اسے گھی میں ہی بنایا جاتا تھا لیکن آج جو میں اسے تیل میں بنا رہی ہوں آپ چاہے تو تھوڑا سا تیل اور تھوڑا سا گھی بھی لے سکتے ہیں اب دیکھیں ہمارا مسالہ جو ہے آل موسٹ ڈن ہے اب میں اس میں ایک ایک بٹر کے پیسز کو اس میں شامل کر دوں گی جس بھی پین یا کڑائی میں آپ بنا رہے ہیں اسی میں ہی جو ہے اسی طرح سے جو ہے آپ سارا مسالہ اٹھ کر کے اس طرح سے اسی میں اس میں مینیت کر کے رکھ سکتے ہیں الگ سے ہمیں کوئی اور برطن استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے پہلے زمانے میں جو ہے دیکھ اس طرح کے ہوتے تھے جس طرح سے ہم بریانی بناتے ہیں اسی دیکھوں میں جو ہے یہ بنایا جاتا تھا اسے میں اچھے سے اپلائی کر دوں گی دیکھئے سارا مسالہ جو ہے جتنا ہو سکے ہمیں اچھے سے بٹر میں اپلائی کر دیں گے اور تین سے چار گھنٹے کے لیے میں اسے ریسٹ میں رکھ دوں گی جتنا اچھا یہ ریسٹ ہوگا آپ چاہے تو اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن میں جو ہے اسے چار گھنٹے کے لیے سے ریسٹ میں رکھ رہی ہوں جتنا اچھا یہ ریسٹ ہوگا اتنا ہی اچھا ٹیسٹ ہی بنے گا چار گھنٹہ ہو گیا ہے میرینیشن میں رکھ کے اب دیکھیں یہ آلمونس ڈن ہے اب جو ہمارا آگے کا پروسیجر ہے ہم اسے کر سکتے دیکھیں یہ اچھے سے مکس کر لیں گے ایک بار اوپر نیچے کر لیں گے پھر میں اس میں باقی کا مسالہ ایڈ کروں گی مسالہ ہمیں اب زیادہ کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا بس تھوڑا سا ہرہ دھنیا اور تھوڑا سا جو ہے پدینے کے پتے ایڈ کر رہی ہوں دونوں چیز کافی ہے اسے میں نے پہلے سے ایڈ نہیں کیا تھا کیونکہ اس میں سے پانی ریلیس ہو جائے گا تو اس سے میرینیشن اچھا نہیں لگے گا اس کے لیے میں اسے لاسٹ میں ایڈ کر رہی ہوں اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں پانی پانی اسی جار میں ایڈ کر رہی ہے جس میں ہم نے مسالہ کو بیسا تھا اسی میں میں ایڈ کر رہی ہوں آپ کو جتنا گریبی چاہیے اس کے حساب سے پانی استعمال کیجئے گا کیونکہ ہم اسے دم کر رہے ہیں اسے ہم سیل کر دیں گے پانی جو ہے ہمیں بیچ میں ایڈ نہیں کر سکتے ہیں تو اسی لئے میں اس میں تھوڑا سا بڑھ کر ہی پانی ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ اس میں داغ نہ لگے ابھی بھی مجھے اس میں تھوڑا پانی کم لگ رہا ہے پھر سے میں اس میں ہاف کپ پانی ایڈ کر دوں گی پہلے میں نے ایک کپ پانی ایڈ کیا تھا پھر سے میں اس میں ہاف کپ پانی ایڈ کر رہی ہوں اگر بعد میں ہمیں گریوی بڑھ کے لگے گا تو ہم اسے ڈرائی بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر گریوی کم ہو جائے گا تو اس میں جلد داغ لگ جائے گا اب میں اسے اس آٹے سے جو ہے اس کی سیل کر دوں گی سیل کرنے سے کیا ہوگا اس میں سے جو بھی اندر کی فلیور ہے وہ باہر میں ہی آئے گا اچھے سے جو ہے اس کا ارومہ اسی میں ہی رہے گا تو سیل کرنا بہت ضروری ہے اب میں ہاتھوں میں تھوڑا سا پانی اپلائی کر کے اسے اوپر سے اس طرح سے لگا لوں گی تو اچھے سے یہ سیل ہو جائے گا اب دیکھیں ہمارا جو ہے سیل اچھے سے بن گیا ہے اب میں اسے سرو میں رکھ دوں گی پانچ منٹ میں اسے ہائی فلیم پر کوک کروں گی جب اس میں اُبل آنے لگے گا تو میں اس کی فلیم لو کر کے اسے پندرہ سے بیس منٹ تک میں اسے کوک کروں گی دیکھیں اچھے سے اس میں اُبل آ گیا ہے اگر آپ کو اسے مکس کرنا ہے تو اس طرح سے آپ کپڑے کی مدد سے لے کر کسی بھی ٹوال سے لے کر اسی طرح سے آپ تھوڑا سائزے اوپر نیچے کریں گے نا تو اس میں داغ نہیں لگے گا مارا نوابی بٹیر بن کے تیار ہے فائم منٹ میں نے اسے ہائی فلیم رکھا ففٹین منٹ میں نے اسے میڈیم پر رکھا پھر جو ہے ٹین منٹ میں نے اسے بہت لو فلیم پر دم پر رکھ دیا تھا اب جو ہے یہ آلموسٹ ڈن ہے اب میں اس کی فلیم آف کر رہی ہوں تو چلیے اب ہم اسے سوف کرتے ہیں تھٹی منٹ بعد ہمارا نوابی بٹیر بن کے تیار ہے سارے فلیور کے ساتھ کیونکہ یہ بہت پوفیکٹ سیل ہوا تھا اب میں اسے پہلے اس کا جو ہم نے آٹا نکال لگایا تھا اسے میں نکال دوں گی نہیں تو کیا ہوگا یہ اندر بھی جا کے گر سکتا ہے پہلے ہم اس آٹے کو اچھے سے نکال لیں گے دیکھئے آئل بھی دیکھئے اچھے سے سرفیس پر آ گیا ہے تھوڑا سا ہم اوپر نیچے کر کے دیکھیں گے اس میں کوئی داغ بھی نہیں لگا ہے اسی لئے میں نے اس میں پانی بھی تھوڑا بڑھ کے آٹ کیا تھا اب دیکھیں میں آپ کو توڑ کے بھی بتا رہی ہوں کتنا سوف اور کتنا پوفیکٹ کک ہوا ہے تو چلیے اب ہم اسے سوف کرتے ہیں فلیور سے بھرپور ہمارا نوابی بٹیر بن کے تیارے سوف کی جائے گا آپ اس ریسپی کو پروٹوں کے ساتھ یا نان کے ساتھ اس سے جو ہے اس کا ٹیسٹ اور دوبنا ہو جائے گا یوزیلی اسے پہلے زمانے میں لکڑی کے چھولے میں بنایا جاتا تھا اچھے سے جو ہے کوئلا بھی بن جاتا تھا اس سے جو ہے کوئلا کا فلیور بھی آ جاتا تھا بڑے بڑے دیخوں میں مغلائی ٹائپ جو ہے اسے بنایا جاتا تھے لیکن ہمارے پاس نہ وہ چھولا ہے نہ وہ ایسا مغلائی ٹائپ ہے لیکن ہم اسے دم پہ تو بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس ہانڈی ہو تو اس سے بھی جو ہے یہ پوفیکٹ بنے گا اب جو ہمارے پاس گریوی ہے اسے بھی میں تھوڑا سا اوپر سے سپرنکل کر رہی ہوں اور گارنیشن کے لیے اس میں میں تھوڑا سا بری کٹا ہوا ہرادھنیا سپرنکل کر رہی ہوں اس سے جو ہے اس کا لک اور دونہ ہو جائے گا اب دیکھیں یہاں پہ میرے پاس بوائل کے ہوئے انڈے ہیں یعنی کہ یہ بٹیر کے ہی انڈے ہیں جس جگہ سے ہم بٹیر لیتے ہیں وہیں سے جو ہے یہ انڈے بھی جو ہے آسانی سے مل جاتا ہے بس ایک گارنیشن کے لیے میں اسے جو ہے اوپر سے اس طرح سے رکھ رہی ہوں لیکن یہ بہت ہیلتی بھی ہے آئی ہوپ آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی اگر ریسیپی اچھی لگی تو لائک شیئر کامنٹ کیجئے اگر چینل پہ پہلی بار ہے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نیو ریسیپی میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے ملتے ہیں 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 ملتے ہیں